ان دس دنوں کو ہم کیسے گزار سکتے ہیں رات گزرنے والی یہ وہ تہلی تاک رات تھی راگے آنے والی بھی اسی طرح کی مبارک راتے ہوں گی ہمیں ان دس دنوں میں جو کام کرنے ہیں ہمیں سب سے تہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلت القدر کی تلاش کرنی چاہیے لیلت القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر جو برکتوں سے لدریز رات ہے اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے یہ وہ لیلت القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دیں اور اللہ حضور جلال نے جو خوشخبری سنائی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے سے افضل یہ رات ہے سابقہ امتوں میں لوگوں کی دو دو سو سال عمر ہوتی ہیں صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے حصول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں ہم ان جتنے عامال بھی نہیں کر سکتے عجر بھی نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو دو سو سال عمر رکھنے کے باوجود جتنے بھی عبادت کرتے تھے تم اگر ایک رات کی عبادت کر لوگے تو وہ تیراسی سال چار مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائیں گے تیراسی سال چار مہینے اس کا معنی یہ ہے کہ توی ترانوے سال کا ہوگا تو تب ہی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو دس سال میں نماز فرض ہوتی ہے اس کے بعد تو اجازت نہیں ہے اگرچہ سات سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا تیرانوے سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو تو اتنا عجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا اللہ نے عجر رکھا ہے اللہ تعالی نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے جبریل امین بکیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ حضور جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور اس لئے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو لیلت القدر اس رات کو قیام کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور عجر کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ حضور جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں شکریہ